تری ایکسپریمنٹ ہے کلڈ ہیپ ڈسٹروئی دا ورڈ آخر آپ کچھ سائنس ایکسپریمنٹ کے لیے کس حد تک جا سکتے ہیں یونائیٹی اسٹیٹ کے ایک ویلوگر اپنی مرضی سے اپنے سینے میں کتاب پکر کے اپنے فرینڈ کو شوٹ کرنے کو بولتا ہے اس کتاب پہ نشانہ پناہ کے اور یہ سب کچھ کیا جا رہا تھا یہ پروف کرنے کے لیے کہ وہ کتاب بلٹ کو بھی سٹوپ کر سکتی ہے پر شوٹ کرنے کے کچھ ہی سمیں کے بعد اس لڑکے کی موت ہو گئی کیونکہ وہ کتاب اس بلٹ کو روکی نہیں پائی اس ایکسپریمنٹ کے چلتے اس لڑکے کو اپنی جان کی قربانی دینی پڑی مگر سوچی اگر ایسا کوئی ایکسپریمنٹ اڑا جسے ہماری درتی ہی ختم ہو جائے یا پھر انسانیت کا ختم ہو جائے تو پھر کیا ہوگا آج ہم اسے کچھ ایکسپریمنٹ کے بارے میں بات کریں گے جسے شاید ایسے ہی کچھ آج سے ہو سکتے ہیں جاننے کے لیے اس ویڈیو کو پورا دیکھئے نمبر ون کولا سوپر ڈیپ ہول سوپر یونٹ کا ایک سائنٹیفک پروجیکت تھا جس پروجیکت کا کام تھا اس کا سب سے بڑا اور ڈیپ ہول کھودنے کا اور آرت کے اندر کیا ہے اسے جاننے کا علاقی اس طرح کے ہولز کو کھودنے کا پروجیکت یونائیٹس ٹینڈ نے بھی بنایا تھا اور اس اوکالا ہول میں بھی بریتر روجس ہول کو سات ہزار پانس سو تیرہ سی کلومیٹر تک ہی کھودنا ممکن ہو پایا تھا کولا ہول کا شروع ہوا تھا سنس نائنٹی سیونٹین میں اور اب یہ آپ جان کر حیران ہوں گے کہ سال نائنٹی ایٹی تھری تک اس ہول کو اٹھار کلومیٹر تک کھود لیا تھا جو کہ ورلڈ کے سب ہی ریکورڈز کو توڑ چکا تھا اور یہ ہول انسانوں کے دوارہ بنا گیا سب سے بڑا ہو لے سال نائنٹی نائنٹی سکس میں اس ہول کو ٹھائٹین پوائنٹ فائف کلومیٹر تک کھود لیا گیا تھا لیکن لیکن ٹیمپریچر ایک سو اسی سیلچیٹ سے بھی زیادہ ہونے کی قارن بہت سارے ٹیکنیکل پر برمز ہو رہی تھی اور سال نائنٹی نائنٹی ٹو میں اس پروجیکٹ کو فائنلی بند کرنا پڑا سائنٹیزوں کا یہ معنی ہے کہ اگر اس ہول کو اور انہیں ڈیم میں یہ اور اتنے ڈیپ میں یہ سب آنا حیرانی کے بات ہے نمبر ٹو نائنٹی فورٹی فائف دہ تیریٹی ٹیس دنیا کا پہلا ایٹومک بم تھا جس کو دہ تیریٹی ٹیس یونائٹی سٹیٹ کے آرمی کے دورہ جولائی سکسٹین نائنٹی فورٹی فائف ٹھیک صبح پانچ بچ کے انتالیس منٹ پر جو ٹی نیڈو ڈیل نام کے ایک رگستان میں ویسپورٹ کیا گیا تھا جو نیوئر کے ساروکیس سے پینتالیس مایل کی دوری پر ہے ایڈوار ٹیلر جس کو دہ فادر آف ہائیڈروجن بم کے نام سے جانا جاتا ہے وہ اس پروجیکٹ کے مین سائنٹیس تھے پر آپ شاید یہ سن کر حیران ہو جائیں گے کہ ہمارے ایڈموسپیر میں سب سے زیادہ نائٹروجن گیس ہے جس کی وجہ سے یہ ایٹومک بم اس ایلیمنٹ کے ساتھ فیوز ہو کے ایک چین ریاکشن کھڑا کر سکتا ہے اور جس کی وجہ سے پوری دنیا تباہ ہو سکتی ہے یہ جاننے کے باوجود بھی یو ایس ای گورنمنٹ نے سائنٹس ایڈر ٹیلر کو اوڈر دیا تھا اس ویسپورٹ کو کرنے کے لیے یہ بم ویسپورٹ ہونے کے سمیں جو منظر تھا وہ بہت ہی بیان نہ تھا 20 کجی ٹن کا ایک دھماکہ ہوا جس کی وجہ سے آگ آسمان تک پہل گئی تھی اور ایک وشال آکار کے دھوئے کا بادل 40,000 کلومیٹر تک پھیل گیا تھا آس پاس کے علاقوں میں ٹیمپریچر بہت زیادہ بڑھ گیا تھا اور جس جگہ ویسپورٹ ہوا تھا اس جگہ کا 2 میٹر چورہ اور 10 میٹر لمبا ایک کھڑا بن گیا تھا یہاں تک کہ اس کے شوک ویپس 800 کلومیٹر تک محسوس کیے گئے تھے پر کوئی بھی چین ریاکشن نہ ہونے کے قارن یہ ٹیس سیکسسفل ہوا تھا نمبر 3 ایسی ٹی آئی جس کو سرچ فور ایکسٹری شیل انٹیلیجن کے نام سے بھی جانا جاتا ہے یہ ایک ایسا ریسیچی میں جن کا کام تھا لائف کو جاننے اور ڈسکور کرنے کے لیے جو جو پروجیکٹ کیا جاتا ہے ان سبھی پروجیکٹ کی جانکاری رکھنا اور اسے ہینڈل کرنا اس کو اس کو 1896 میں نیکولو ٹیسلا نے بنایا ریڈیو ویپس کو یوز کر کے ایلینز لائف کو ڈھولا جا سکتا ہے اس کے کچھ سالوں بعد انہوں نے مارس سے آتے ہوئے ایک ریڈیو سیکنل کو ڈیٹیک کیا اور اس کے لیے یو ایسے نے 1924 میں 21 اگس سے 23 اگس تک نیشنل ریڈیو ریڈیو کا اعلان کر دیا اور ساتھ ہی ساتھ مارس سے آتے ہوئے ریڈیو ٹرانس میشن کو سننے لگے سائنٹیزوں کا مانا تھے کہ اگر کوئی اعلان سیولیزیشن سچ میں ہے تو یہ اسے ڈسٹرپ کرنے جیسا ہوگا اور اگر اس بات سے ناراض ہو گئے ان پہ اٹیک کر دیئے ان اعلانس نے تو ہو سکتا ہے کہ وہ ہم سے بھی زیادہ ایڈوانس ہو اور کچھ ہی پلوں میں ہمارے ساتھ ساتھ ہمارے پلانیٹس کو بھی تباہ کر دیں یا پھر ہمیں کسی حد تک ایڈوانس ایکسپریمنٹ بنا دیں اسٹیبن آکنگ کا بھی یہی مانا تھا کیونکہ ارث میں جب سیولیزیشن ملتی ہے جن کو ایڈوانس میٹ میں بڑا انتر ہوتا ہے تو ایڈوانس سیولیزیشن کمزور سیولیزیشن کو نقصانی پہ جاتی ہے لیکن ان سب خطرے نے سائنس کمیونٹی کو نہیں روکا اسے ایکسپریمنٹ کرنے کے لیے جیسے کی آپ جانتے ہیں کہ آج بھی پوری کوشش جاری ہے اسپیس ٹیلیسکو ایڈوانس کمپیٹر کو دوارہ ایڈوانس لائف کو ڈوننے کی امیدیں ہماری ارث کو فردر اس کے قارن کوئی نقصان نہ پوچھیں